کیسا لگ رہا ہے جی وابر آسا وزیر بن رہے ہیں ابھی وہ کھیل بھی رہے ہیں پی ایس ایل بھی کیونے یہ پشاور ظلمی کی طرف سے تو کیسا آپ کی کیا فیلنگ ہے کیا بیسٹ بشیز ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے جی میرے بات ہوئی ہے بڑی خوشی ہوئی ہے ہماری یہی سمجھیں کہ پوری کریکٹر جو ہے ہماری کمیونٹی کریکٹروں کی ہے ان کے لیے بڑی اونر کی بات ہے اور اللہ کرے وہ کامیاب ہو اور گوڑلک وہ میرے خاصے ایکسپیرینس بھی ہے مچھوڑ بھی ہے سمجھتا بھی ہے ایک نیا تجربہ اس کے لیے لیکن end of the day جب چھوڑنی ہے کریکٹر تو کچھ نہ کچھ کریکٹ کے لیے سپورٹس کے لیے اس پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ایک سٹارٹ ایکسپیرینس ہوگا اور اچھا ڈیلیور کرے جو ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ جو پاکستان میں پنجاب پورے اوورال پاکستان میں آپ دیکھیں کہ سپورٹس کتنی نیچے جا رہی ہے چاہے وہ کریکٹر آپ دیکھ رہے چاہے آپ کلپ کریکٹ بھی دیکھ لیں ہاکی دیکھ لیں ہار سپورٹس تو میرے خاصے ان کو واپس لیانا بڑا ضروری ہے اور وہ میند کے ساتھ ہی ہے لگن کے ساتھ ہی ہے تو لٹسی وہاں کیسا ڈیلیور کرتا ہے جتنا بھی ٹائم اس کو ملے گا پی اے سل کھیل رہا ہے میرے خاصے اس کے بعد پھر پروپولی دیکھے گا جتنا بھی ٹائم ملے گا تو کام تو کرے گا کام کرنے والا لگتا ہے ماشاء اللہ پچھلے چار سال آپ نے دیکھے کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کریکٹ کے لیے کیا ایسے حکامی اتنامات کیا جائیں تاکہ اب یہ ٹائم میں کلپ کریکٹ ہماری ختم ہوگی ہے دیکھیں گا سیدھا کیا کیا جائے کہ دوبارہ سے پاکستان کریکٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آئے اور ہمارا جو پورو پلئر وہ بڑے اور دیگر معاملات بھی نہیں دیکھیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا چھے ٹیموں والا جو سسٹم ہے وہ پاکستان کی کریکٹ کے لیے بہت بڑا کرائم ہے ٹھیک ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھے ان کی خواہشتی بن گیا ہم کسی چیئرمن کو بلیم کیا دیں کسی بورڈ کو کیا بلیم دیں ان کی خواہشتی لیکن بہتر اوگنائز کر سکتے تھے اور کلاب کریکٹ بلکل ختم ہوگی بھی تھی اتنا بڑا ملک ہے اتنا ٹیلنٹ ہے ینگ بچہ اتنا ہے تو چھے ٹیموں میں تو مرے خیال سے ارجسٹ نہیں ہو سکتا تو ریجنل کریکٹ کی بڑی خدمات ہے پاکستان کی کریکٹ دپارٹمنٹ کریکٹ کی بڑی خدمات ہے آج دپارٹمنٹ کریکٹ یا ریجنل کریکٹ نہ ہوتی تو آج محض آپ کے سامنے نہ ہوتا ہے مجھے موقع نہ ملتا ہے اپرچونٹی ملنی بڑی ضروری ہوتی ہے تو کلاب کریکٹ واپس آ رہی ہے وہ اسی صورت ہوگی جب گراسکول لیول پہ کام ہوگا صرف نہ ہم نے پی ایسل کو دیکھنا نہ ہم نے پاکستان ٹیم کو دیکھنا جب وہاں پہ دیکھیں گے تو نیچے والا لیول جو نا بلکل اگنور ہو جائے گا ان کی طرف دیان نہیں ہوگا تو ہم لوگ کا کام ہے میرے خیال سے کلاب کریکٹ انڈر فیفٹین سکول کریکٹ ہے ان کی طرف دیان دیں اور انڈر نائنٹین کی طرف دیں کلاب گراؤن اور ایسے ٹورنمنٹ ہوتے رہیں گے تو ڈیفنیٹلی ہماری کریکٹ اوپر جائے گی نیا بورڈ ہے نیا ہے وہ کہنا میں جو سسٹم تھا پہلا دوزار چودہ والا وہ آئے گا انکسپریئنس بھی ہے پی ایسل انہوں نے کرواہی ہوئی ہے تو پوری امید ہے کہ یہ واپس اپنے ٹریک پہ آجے گی پاکستان کی کریکٹ زبردست ہے دیکھیں جس طرح فیملیز آئیں بھی ہیں انٹرسٹ لے رہی ہیں بچے دیکھ رہے ہیں بڑی اٹریکٹیف پرکٹ ہو رہی ہے سپانسرشپ اچھی ہے کلرڈ کیٹس میں فائنل ٹورنمنٹ جس کی لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے تو یہ بڑی اچھی کاوش ہے کلاب کرکٹ کے ریوائیول کے لیے ایسے ٹورنمنٹ ضرور ہونے چاہیے بہترین زبردست ہے بابر آزم پر بڑی تنقید ہو رہی تھی ابھی انہوں نے ایک بار پھر آئی سی سی کا ایوارڈ جیت لیا کیا کہیں گے انہوں نے مو بند کر دیا ناکڑن کا دیکھیں اور اس میں وہ کیپٹن بھی بنے آس کی وانڈیٹ ٹیم آف ڈیئر کے آئی سی سی کی دیکھیں کپتانی اسی طرح کھیلنے سے اور وہ آہستہ آہستہ اس کو کپتانی کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے اور ایمپروومنٹ ہاتی جا رہی ہے اور اچھے سائن ہے پاکستان کرکٹ کے لیے عزاز بھی اگر بات کریں بولرز کے لحاظ سے شاہین افریدی بھی ہیں اس کے بعد ٹرینڈ بول بھی ہیں اس کے بعد گمرا بھی ہیں اگر ورلڈ کلاس کرکٹ کے بارے میں بات کریں تو کون سی ایسا بولر ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس سب سے ٹاکل ہے شاہین شاہ افریدی دیکھیں آپ جس طرح اس نے ورلڈ کپ میں پھر اس سے پہلے ایشیا کپ میں پھر جو پچھلے دو سال سے پاکستان کی پرنچ ٹائمز پہ کروشل وکٹس لیتا ہے میچ بیننگ سپیلز کرتا ہے تو میرا خیال ہے شاہین شاہ افریدی میرے لحاظ سے ورلڈ کا اس وقت بیسٹ بولر ہے محمد آمیر کے بارے میں کیا حیال ہے کہ شاہین افریدی ہاری سراؤک نسیم کے ہوتے ہوئے محمد آمیر اگر ریٹائرمنٹ واپس لے تو دوبارہ جگہ بنا پائیں گی دیکھیں اچھی بات ہے اچھا کمپیٹیشن ہے محمد آمیر کو بھی اب دوبارہ سے ٹیم میں آنے کے لیے جو ہے اچھا پی ایسل کھیلنا پڑے گا اچھی کرکٹ اچھی پرفارمیسز دینی پڑے گی جو کہ پاکستان کرکٹ کا اس میں فائدہ ہے کہ ایک آپ کے بینچ پہ کمپیٹیشن ہے ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے